سوئے ڈائیلز کیسے ہو آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ مست ہوگے یا دوستو پھر سے اپورچنیٹی پر اپورچنیٹی بن رہی ہے یا دوستو بات کریں مارکٹ کی تو میں میں آئی پیو کے ذریعے دس ہزار کرو روپے جھٹانے کی امید چل رہی ہے چناؤ کا پرائیمری مارکٹ پر کوئی اثر بھی نہیں دیکھ رہا بھارت میں اس سمجھ لوگ سبا چناؤ دوہزار چوبیس کے نئے ووٹنگ چل رہی ہے لیکن اس کا پرائیمری مارکٹ پر کوئی اثر نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہیں مہینے میں آئی پیو کی باد آئی گئے یا دوستو اس میں بھی بازار کی استیتہ کی چندہ کافی حد تک گھوڑ رہی ہے لیکن آپ کے لیے موقع بن رہے ہیں یا دوستو ساتھ تاریخ کو اپن ہو رہا ہے ایک بڑیہ سا آئی پیو جس کا نام ہے فائن لسٹنگ ٹیکنولوجیس لیمیٹیڈ یا دوستو بات کریں اس کمپنی کی ڈیٹیلز کی تو فائن لسٹنگ ٹیکنولوجی لیمیٹیڈ وز انکورکوریٹ ان دوہزار اٹھرہ اور ہی انگیجیڈ بیریئیس بزنیسز نیمیلی ایٹیل آف یوز لگزیریز کار اور سوپویر نیلوپمنٹ سرویسز ناؤ نیکچ چیکھ سی ڈیٹیلز آف بریف آف تیز آئی پیو سو دوستو یہ آئی پیو آکھ لیے ساتھ میں سے اپن ہونے جا رہا ہے جس میں آپ نو میں تک انویس کر پاؤگے آئی پیو کا سائز تیرہ پوائنٹ سی پن کروڑ روپے تیہ کیا گیا ہے اور آل موسٹ ایک فریش ایشیو ہونے والا ہے اس کی فیس بیلیو دس روپے پور ایکویٹی شیئر ہے اس کا پائز بینڈ ایک سو تیس روپے ہے اس کا ریٹیل کوٹہ 50% اور نائی کے لیے 50% بھی دو رکھا گیا ہے جو تو یہ بھی ایسے میں سیگمنٹ کا آئی پیو ہونے والا ہے اس میں لارڈ سائز ایک ہزار سہر روپے تیہ کی گئی ہے ایسے ان انویسٹر آپ کو اس میں ایک لاکھ تیس ازار روپے انویسٹ کرنے پڑیں گے بات کر اس کے گریو مارکٹ پریمیم میں دیمان کی تو ابھی یہ 50 لاکھ بیس روپے کے پریمیم پر ٹریڈ کر رہا ہے یعنی کی پرسنٹیز وائی جگہ لوگ لسٹنگ ہیں انگی نے تو سولہ پرسنٹ کا لسٹنگ ہیں آپ کو اس آئی پیو سے مل سکتا ہے اگر یہی جی ایم پی چلتا رہا تو لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ مارکٹ سینٹیمنٹ کے حساب سے اور گریو مارکٹ میں ڈیمان کے حساب سے گریو مارکٹ پریمیم اپ ان ڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے یہ ڈے بائی ڈے اگر آپ کو چیک کرنا ہے تو اس کی لنک میں نے آپ کو ڈسکرشن میں دے دیا ہے وہاں پہ جا کے آپ اس کمپنی کا نیٹس گریو مارکٹ پریمیم ڈے بائی ڈے چیک کر سکتے ہو بات کریں اس کے ایلوٹمنٹ اور اس کی نیسٹنگ کی تو دس میں کوئی اس کا ایلوٹمنٹ مل سکتا ہے اور وہی چودہ میں کوئی آئی پیو مارکٹ میں نیسٹ ہوئے ہو سکتا ہے آپ آپ کا ایلوٹمنٹ اس کے اوفیشل رجیسٹ آنس کائلائن پائنانسیل سرویس پرائیوٹ لیمیٹیڈ کی اوفیشل سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہو اب نظر آتے ہیں اس کمپنی کے آئی پیو کی ویلویشن برد تو اس کا آرننگ پر سیر 8.78 اور ایکوٹی شیر ہے اس کا ریڈن آر نیٹ پر جو ہے 50.85% ہے اور اس کی نیٹ ایسٹ بینوی یعنی جو ہے 13.89 اور ایکوٹی شیر تیہ کی گئی ہے اب آنکڑے دیکھ لیتے ہیں اس کے فائنانس کے تو فائنانسیل سرویر 2021 میں کمپنی کا پروپیٹ 0.49 کرو روپے تھا وہی 2022 میں یہ بڑھ کے 1.09 کرو روپے پر پہنچ گیا فائنانسیل سرویر 2023 میں کمپنی کا پروپیٹ 5.800 روپے پر پہنچ گیا اور فائنانسیل 2023 کے چار مہینوں کا اگر ہم اس کا پروپیٹ دیکھیں تو 6.77 کرو روپے پر پہنچ گیا یعنی almost کمپنی نے فائنانسیل ہی بہت بڑیہ گروہ دکھایا اور چھناؤوین لگا دی ہے کمپنی کے پروپیٹرز کے طور پر انیس ماثر این ارجون سنگھ راتپود جو ہے وہ تیہ کیا گیا اور اس کے لیڈ مینجر اور مرچنٹ مینکر کی بات کرو تو فیڈک سیکیوریٹی پروپیٹری مینجر کو اس کے لیڈ مینجر کے طور پر تیہ کیا گیا ہے کمپنی فائنانسیل ہی کافی مجبوت ہے شٹرگ ہے گروہ کر رہی ہے اس پر اگر ریمیو اس کمپنی میں آپ کو ضرور سے انویس کرنا چاہیے اگر آپ کا ذریعہ لانگ ٹم کا ہے تو کیونکہ کوئی بھی کمپنی میں یا کوئی بھی IPO یا کوئی بھی سیرز اگر آپ خریدتے ہو تو ذریعہ ہمیں سا لانگ مطم رکھنا چاہیے جتنے لانگ ٹم کے لیے آپ انویس کرتے ہو اتنی بڑیہ ویلٹ آپ کیوں بھی کریئیٹ ہوتی ہے یا دوستو اس IPO کو لے گے آپ کتنے ایک سیٹیڈ ہو کومنٹ وکس بھی ضرور بتا رہا اور ایسی IPO کی اپ ڈیٹ جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل پر نائے ہو تو چینل کو سبسکر کر دینا ہو ساکھ میں نگا ہوا بیل آئیکن بھی دبا دینا تاکہ کوئی بھی IPO یا کوئی بھی ویڈیو بھی نوٹی بھی ایس ایم آپ سے مس نہ ہو